اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب امید آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکریہ جی بلکل ٹک ٹاک ہوں تو ایک نئے بلوگ میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ گوڈ مارننگ اور ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے ناشتے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کچھ بننے لگا ہے تو جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آپ سوچ رہوں گے یہ کیا کر رہی ہے ایکشلی رکل بنا تھا علو کیمی کا سالن اور جب بھی سالن بند آنا تو نیکسٹ کے لئے میں تھوڑا سا اپنے لئے ضرور بچاتی ہوں کیونکہ میں اس کے سینڈویچز بناتی ہوں اور مجھے اس کے سینڈویچز اتنے مزے کے لگتے ہیں اتنے مزے کے لگتے ہیں کہ میں لازمی تھوڑا سا سالن بچا لیتی ہوں علو میں زیادہ ایڈ کرتی ہوں تاکہ نا مطلب مزیدار سے سینڈویچ بن سکے تو سب سے پہلے تو یہاں پر میں آلووں کو میش کر لوں گی تو پہلے میں نے فوک کی مدد سے کافی ٹرائی کیا میش کرنے کے لئے لیکن دی بی چونکہ چھوٹی سی تھی تو وہ صحیح طرح سے میش نہیں ہو پا رہا تھا تو پھر یہاں پر میں نے یہ اس کو کیا کہہ لیا ہم ڈنڈا لے لیا تو میں نے کہہ اس کو میں اچھی طرح سے میش کر لیتی ہوں آلو جب اچھی طرح سے میش ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو سینڈویچز میں لگائیں گے سینڈویچز بنائیں گے اور آج چونکہ سالن تھوڑا سا زیادہ تھا تو میں نے کہا آج ہزبن کو بھی ٹیسٹ کراتے ہیں ہزبن کو بھی چیک کراتے ہیں نہیں تو میں خود ہی اکیلے مطلب تھوڑا سا سالن ہوتا ہے تو میں اپنے لیے ہی بناتی ہوں اور میں ہی جو نا انجوائے کرتی ہوں اور مجھے سینڈویچز ناشتے میں کھانا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور خاص طور پر آلو کی میں کے سینڈویچ ہوگئے آلو کے سینڈویچ ہوگئے اس طرح کے سینڈویچز کھانا مجھے ناشتے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے اور ناشتے میں ویسے بھی مجھے ڈیفرنٹ چیزیں کھانے کا ہی مزا آتا ہے سیم ڈے روزانہ میں سیم ناشتہ نہیں کر سکتی پتہ نہیں کیوں میرے سے ہوتا نہیں ہے تو اس وجہ سے جب بھی یہ سینڈویچز وغیرہ بننے ہوتے ہیں تو میں بڑی ہیپی ہو کے ناشتہ کرتی ہوں تو خیر جی یہاں پر آپ کے سامنے میں نے مائنیز لے لیا ہے اور یہ پلین سیمپل والی مائنیز ہے اور میں سالن کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اور سب سے پہلے میں نے مائنیز لگائی ہے مائنیز لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے سینڈویچز بڑے کریمی کریمی سے بنتے ہیں کریمی سوفٹ جوسی بنتے ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے بڑے کریمی سے ان کا ٹیکسچر ہو جاتا ہے تو اس لئے میں لازمی سینڈویچز جا بناتی ہوں تو مائنیز زیاد کرتی ہوں تو خیر یہاں پر جی سب سے پہلے فرسٹ ایک بنا لیں گے یہاں پر اس بند کے لئے میں بنا رہی ہوں اور اس کے بعد جی میں بناوں گی اپنا اور میں آپ کو سینڈویچز کی فائنل لک دکھاتی ہوں تھوڑے سے براؤن ہو گئی مجھ سے لیکن زیادہ براؤنی کا مزا آتا ہے بلکل وائٹ وائٹ سینڈویچ کھانے کو دل نہیں کرتا اور یہاں پر جی میں چھوڑی کی مدد سے اس کو لیدہ لیدہ کر رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ گرم تھے اور میرا ہاتھ لاغن ہی رہا تھا تو اس لئے میں ایک ہاتھ سے لگوئی تھی کہ چلو یہ سٹرگل کر رہی تھی تو سٹرگل میری کامیاب ہو گئی یہاں پہ سینڈویچ جو انا میں نے سیپرٹ کر لیے بریڈ بڑی ہو دیا اور سینڈویچ مکر جو میرا چھوٹا ہے تو اس لئے پھر میں اس کو دوسری طرح رکھ کے سینڈویچ بناتی ہوں تو پھر اس طرح سے تین حصے بن جاتے ہیں تو خیر جی سینڈویچ بن گئے ناشتہ وغیرہ کمپلیٹ کر لیا ہیلپر میری آج چل دیا آگئی تھی اور جب بھی آپ دیکھیں میز اوپر پڑا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ میری ہیلپر جو ہے وہ کلیننگ کر کے گئی ہے کیونکہ اس کو جو جو چیزیں لگتا ہے کہ اوپر ایڈجسٹ ہو جائیں گے وہ ساری چیزیں اوپر ایڈجسٹ کر دیتی ہیں تو اس وجہ سے جب بھی چیزیں اوپر پڑی ہوں تو آپ سمجھ لیا کریں کہ میری جو ہیلپر ہے وہ کلیننگ رہا کر کے گئی ہے اس کے بعد جی فروٹس آئے تھے یہاں پر تھوڑے سے فروٹس تھے تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی میں سمیٹ لیتی ہوں کلین کر کے جو انا میں رکھ لیتی ہوں اور کھانے میں آج کیا بن رہا ہے دودھ بھی بال ہونے کے لئے میں نے رکھ دیا اور ہنڈیا کی تیاری بھی میں نے سٹارٹ کر دی ہے اور فروٹس کو کلین کریں گے اور ہر چیز کو اپنی جگہ پہ سیٹ رکھیں گے فیزان صاحب بھی سکول سے آ گئے تھے تو اس کا بھی یونیفارم جانا میں نے سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور روزانہ جانا بیج پہ جو سیفٹی پل لگا کے بیجتی ہوں کیونکہ اس کی ڈوری ٹوٹ گئی ہے تو نہیں ڈوری کا روز میں کہتی ہوں سوچتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں ہوتا نہیں ہے تو بس اسی وجہ سے جوانا روزانہ سیفٹی پل لگا کے بیجتی ہوں اور روزانہ توڑ کے جوانا لے آتا ہے تو خیر بچے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں آپ کچھ کہا بھی نہیں سکتے بچوں کو بچے سارے مل کے شرارتیں کرتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو خیر اس کا بھی کوئی حال سوچیں گے یعنی ڈوری مگو آنگی یا دیکھوں گی کیا کرنا ہے تو فیلحال اس کا یونیفرم جوانا میں نے سیٹ کر کے جوانا سائیڈ پر رکھ دیا ہے اور آپ دیکھ لیں کھانے کے لئے میں نے بھی کوئی ہوئی ہے دال اور یہ آپ کو ایک دال نہیں لگ رہی ہوگی یہ ہیں تین تین دالیں اور چوتھی چیز ہے اس کے اندر چاول ایکشلی تین دالیں نہیں ہے چار دالیں ہیں یعنی کہ ایک تو چنوں کی دال ہے ماش کی دال ہے مونگی کی دال ہے اور مصور کی دال ہے اور پانچویں چیز اس کے اندر ہے چاول تو چنوں کی دال میں تھوڑی سی زیادہ لیتی ہوں باقی ساری دالیں اور چاول سیم کونٹی میں لے کے میں نے بھی کوئی ہو دیا تھے اور مسالہ یہاں پر میں نے بھون لیا تھا اور چکن بھی میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیا تھا جب میں نے ویٹ لگایا تھا تو چکن بھی میرا اچھی طرح سے کوکو گیا اور چکن کو پھر میں نے باہر نکال لیا تھا کیونکہ دالوں کو ویٹ لگانے کے بعد ان کے میں کروں گی گرینڈ تو جب چکن ان کے اندر گرینڈ ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ مجھے ٹیسٹ تو اچھا آتا ہے لیکن مجھے مزا نہیں آتا مجھے جیسے وہ ریش ریش ہے جب موں میں آتے چکن کے تو پھر مجھے اس کا زیادہ مزا آتا ہے تو اس لئے گرینڈ کرنے سے پہلے میں چکن نکال لیتی ہوں اور اس کو پھر میں کس طرح ایڈ کرتی ہوں وہ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے جوانا مسالے کو میں نے بھون لیا تھا اور چکن کو بھی اس کے ساتھ ہی بھون لیا تھا اور نمک مرچ جوانا میں نے ساری ایڈ کر دی سپائسز تھوڑے میں نے زیادہ ایڈ کی ہیں کیونکہ تھوڑی سی سپائسی بنے تو اس دال کا مزا تھا پکی پکی کا اتنا مزا نہیں آتا تو تھوڑی سی لال مرچے چیلی فلیکس میں تھوڑی سی زیادہ دولار کونٹیٹی میں ایڈ کی ہے تاکہ جوانا بڑی مزا دار سی اور چٹ پٹی سی کے بنے اور پھر میں نے اس کے دل پانی ہے دہ کر دیا تھا اور ہم نے دال ایڈ کر دیا اور ہم مزید پانی بھون سن کے پانی کریں گے مزید پانی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو لگا دیں گے جی ویٹ لگاؤں گی میں دس سے پندرہ بنکے ویٹ اور صرف اس کو کوکی کرنا ہے کیونکہ میں نے اس کو ہینڈ بلینڈر کے مندد سے پھر اس کو کروں گی گرینڈ گرینڈ کرنے کے بعد اس کا بڑا سمود سا حلیم کا صحیح حلیم کا جو ٹیکچر آنا وہ آ جاتا بن کے تو آئی تنگ اگر آپ بزاری پیکٹ نہ بھی آئڈ کریں اس طرح سے آپ بنائیں تو بھی بڑی مزیدار سی چکن حلیم جانا بن کے ریڈی ہو جاتی ہے ویسے بزاری میں نے کبھی ٹرائے نہیں کی تو میرا دل ہے کہ میں ٹرائے کروں وہ جو پیکٹ ملتے ہیں نیشنل کے یا جس بھی کمپنی کے ملتے ہیں ہلیمکس کے جو پیکٹ ہوتے ہیں تو میرا بڑا دل ہے کہ وہ میں ٹرائے کروں کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے یا کس طریقے سے وہ بنتی ہیں تو دیکھتے ہیں کب یہ موقع ملتا ہے مجھے ٹرائے کرنے کا لیکن میں نے کرنی ضرور ہے ٹرائے انشاءاللہ جلدی اور جب بھی ٹرائے کروں گی میں آپ کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کروں گی اور اگر آپ میں سے کسی نے وہ ٹرائے کی ہوئی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ کیا اس کا طریقے کار ہوتا ہے یا کیا اس کا ٹیکسٹر ہوتا ہے یا کیا اس کا حساب کتاب ہوتا ہے تو خیر جی آپ مجھے بتائیں گے تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا اگر تو اچھا ہوتا ہے تو میں بھی ضرور ضرور ٹرائے کروں گی لیکن میرا دل ہے میں نے ایک دو ویڈیوز میں دیکھا تھا ولوگنگ کے چینلز میں میں نے دیکھا تھا کہ مطلب ٹرائے کرتے ہیں لوگ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مزے کی بنتی ہے تو پھر میں سوچتا تھا کہ چلیں میں بھی ٹرائے کروں گی تو خیر جی ویڈ میں نے لگا دیا تھا اور چکن کے پیسی اس طرح سے دیکھے میں نے بھون کے نکال لیے تھے اور یہ اچھی طرح سے ککو میں ان کو ریشے کرلوں گی ہاتھ کی مدد سے اور جب میں دال کو کروں گی بلینڈ اچھی طرح سے گرینڈ کروں گی ہینڈ بلینڈر کی مدد سے میں بلینڈ کروں گی تو اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر چکن آئیڈ کروں گی پھر اس طرح چکن کے جو چنکس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جب موں میں آتے ہیں تو مجھے بڑا اس کا اچھا اور مزیدار سا فلیور لگتا ہے بڑا اچھا مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے تو خیر سب کی اپنی چوائیس ہے کوئی ساتھ ہی بلینڈ کر دیتے ہیں وہ پھر زیادہ ریشے دار بنتی ہے اور زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے لیکن ویسے بھی گاڑی ہو جاتی ہے اس لئے جو ہنا پہلے نہیں میں آئڈ کرتی تو خیر یہ دیکھ لیں جی دال میری اچھے طرح سے کھو گئی ہے اور اس کو آپ کریں گے ہینڈ بلینڈر ہینڈ بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کریں گے اور بلینڈ کرنے کے بعد یہ مزیدار سی جو ہنا سمودھ سی کریمی سی ہو جائے گی اور میں نے ویسے نا کافی دفعہ ہارت سے بھی گھوٹا لگانے کوشش کیا لیکن وہ ٹیکسچر نہیں آتا جو حلیم کا ایکچول میں ہوتا ہے تو حلیم چونکہ بلینڈ کر کے گرینڈر کر کے ہی بنتی ہے تو اس لئے وہ ٹیکسچر نہیں آتا تو اس لئے اب میں نے جو ہنا ہینڈ بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کرنی سٹارٹ کر دیا تو خیر ہم آہستہ اپنی غلطیوں سے اپنی کتاہیوں سے ہی سیکھتے ہیں آہستہ اہستہ ہم چیزوں کو امپروف کرتے ہیں تو بس جی یہ دیکھ لیں جی اب سمودھ سی ہو گئی تھی تو میں نے اس کے اندر آپ بجوینا چکن ایڈ کر دیا اور بس جی یہ تھوڑی دیر پکتی رہے گی اور جب مجھے اس کی کنسسٹینسی اپنے مطابق کی لگے گی نہ زیادہ گھڑی نہ زیادہ پتلی کیونکہ ساتھ میں بنی ہیں جی چاول تو جب مجھے نارمل سی کنسسٹینسی لگے گی تو تب جی چولہ کر دیں گے باندھ اور ہمارا کھانا ہو جائے گا جی مزیدار سر ریڈی اور سارے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں ہسپنڈ بھی بچے بھی اور دال چاول تو میرے خیال میں سارے ہی شوق سے کھا لیتے ہیں کوئی بھی ایسا پرسنی ہے جس کو دال اور چاول پسند نہ ہو تو یہ تو سب کی موسٹ فیورٹ چیز ہوتی ہے تو اس لیے آج سب کی پسند کا کھانا بھی ہو گیا اور تھوڑی سی محنت کر کے مزیدار سے اگر چیز بن جائے اور سب خوش ہو کے کھا لینا تو محنت فصول ہو جاتی ہے اور اس طرح کی محنت کرنے کا بھی دل کرتا ہے تو بس جی میں تو اسی طرح کرتی ہوں تو خیر اس کے اندرہ انڈ پر میں نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور گرم مسالہ ایڈ پر ایڈ کر رہینا تو ایک تو دال کا کلر جانا وہ خراب نہیں ہوتا تو سٹارٹنگ میں کبھی بھی ایڈ نہیں کرنا چاہیے ایڈ پر ایڈ کرنا چاہیے اس سے فلیور بڑا اچھا ہوتا ہے اور میں یہاں پہ ہلا لوں گی ان کو اچھی طرح سے تاکہ جوانا اچھی طرح سے پھر مکس ہو جاتے ہیں تو ویسے کچھ لوگ جوانا دام کے بعد چاول نہیں ہلاتے لیکن میں ہلاتی ہوں مطلب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں نیچے والے چاول اوپر نیچے جو ہو جاتے ہیں تو پھر جو چاول تھوڑے سے کوکنا بھی ہوئے وہ بھی کوک ہو جاتے ہیں اس طرح سے مطلب مجھے ایسے لگتا ہے تو پھر نیچے والے جو چاول ہوتے ہیں وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں اور وہ نیچے لگتے نہیں ہیں اور ان کی جو کڑوڑی ہے وہ نہیں جمتی تو خیر اس کے بعد بچوں کو ٹویشن وغیرہ بیجنے کے بعد کھانا شاینا کھلانے کے بعد آج بہت بڑا ٹاسک تھا میرے سر پر جو کہ میں نے کمپلیٹ کرنا تھا اور آج میں نے پکا سوچا ہوا تھا یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور وہ یہ تھا کہ ہسپنڈ کے کپڑے تھے بہت سارے پریس کرنے والے کیونکہ علماری جو بلکل خالی تھی اور یہ والا جو خانہ ہے ان کے کپڑوں سے میں نے بھرا ہوتا ہے تو یہ خانہ بلکل آورلوڈڈ ہوا ہوا تھا تو ویسے میں کرتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ لیکن اس دفعہ پتہ نہیں کافی ٹائم ہو گیا ان کو ایک ایک سوڈ پریس کر کے دے رہی تھی اور جو انا پریس ہی نہیں کر پا رہی تھی ٹائم ہی منیج نہیں ہو رہا تھا ٹائم میں نہیں ہوتا تھا تو دل نہیں کرتا تھا بچ اس طرح سے کچھ نہ کچھ اپسین ڈاؤنز جو انا چل رہے تھے طبیعت کے بھی اور بچ اس طرح سے ہو رہا تھا تو لیکن آج میں نے پکڑ سائٹ کر لیا کہ میں نے جو انا آج کپڑے پریس کرنے ہی کرنے اب ہمت مار رہی ہے اور آج میں نے کپڑے پریس کر کے ہی چھوڑنے تو پھر میں آج لگی میں نے سب سے پہلے تو کپڑے جو انا نکال لے تھوڑے سے کپڑوں کا جو انا اوپر نیچے ہوئے تھے ان کو سب کچھ سیٹ کیا اور کپڑے نکالنے کے بعد آج جو انا میں نے بہت بڑا ٹاسک جو انا کمپلیٹ کیا ماشاءاللہ میں نے اپنے ہزبن کے بہت سے کپڑے جو انا وہ پریس کیے تقریبا میرے خیال میں دس سوٹ میں نے دس یارہ سوٹ تو پریس کیے ہی ہوں گے تو دس یارہ سوٹ میں نے پریس کیا اور میں اتنی ساٹسفائیڈ ہوئی اور میں خوش ہوگئے کہ چلو شکر ہے تھوڑے سے تو میں نے کپڑے پریس کیے اور خیر تو جی اس کے بعد میں کافی تھک گئی تھی اور ہزبن لے کے پہ شام کو پاپری چاٹ اور مزیدار سے جو انا میں نے پاپری چاٹ جو انا انجوائے کی اور بچے بچوں نے بھی ساتھ میں انجوائے کی ہزبن نے بھی ساتھ میں انجوائے کی تو اس طرح کی جب چھوٹ چھوٹی ٹریٹس مل جائے نا بغیر کہے تو ان کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے تو خیر جی اس کے ساتھ ہی جو انا ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں اور میں چلتی ہوں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک شیئے اور سبسکرائب میر چینل تھانکیو سو مچ فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ